بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں آج میں اس سپیشل میں آپ لوگوں کے لیے دھنیا پودینہ اور مرچوں کو محفوظ کرنے کا بہت آسان طریقہ لے کر آئی ہوں کیونکہ اید پہلے دن جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم دھنیا کاٹیں اور پودینہ جو ہے وہ کاٹیں اور دوسرے یہ کہ بعض وقت ہمارے پاس بہت زیادہ دھنیا بھی آ جاتا ہے پودینہ بھی آ جاتا ہے لیکن وہ پڑا پڑا گل سڑ جاتا ہے اور ہمارے کسی کام نہیں آتا تو یہاں پر آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتانے لگی ہوں کیونکہ یہ ایک ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں میں نے دھنیا یوز کیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں میں اس طرح سے دھنیا کاٹ کر رکھ لیتی ہوں اور پھر آرام سے میں اسے نکالتی ہوں اور ہانڈی میں یا جس بھی چیز میں ہم نے اوملیٹ بنانی ہوتی ہے اس میں ڈالنا ہوتا ہے یا ہانڈی میں ڈالنا ہوتا ہے تو آرام سے نکال لیتے ہیں نہ تو دھنیا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے نہ ہی کاٹنے کے جھنجھٹ ہوتی ہے بس آپ نے اٹھانا ہے اور ڈال دینا ہے تو میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں پلیز اس کی ریسپی جو ہے دیں اس سے پہلے بھی میں دھنیے کو محفوظ کرنے کی ایک ریسپی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں دے دوں گی لیکن یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ یہ کاٹ کر رکھنے ہے اور پندرہ سے بیس دن آرام سے آپ کے گزر جائیں گے نہیں تو پندرہ دن تک تو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو پندرہ دن آپ اس کو استعمال کیا کریں دوبارہ سے آپ اس کو کاٹ کے رکھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کافی سارا دھنیاں لے لینا ہے اور یہاں پر میں نے کافی سارا دھنیاں لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک گٹھی جو ہے وہ پدینے کیلئے ہے اور ان کو آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس کے سبز مرچیں بھی ہیں اور ساری چیزیں آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور اس طرح آپ نے چلی میں ڈال دینا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لینا ہے اور جب پانی کافی حد تک ڈرین ہو جائے تو پھر آپ نے کوئی بھی ٹری لینا ہے یا کوئی بڑا سارا برطن لینا ہے اس کے اندر یہاں پر دیکھیں آپ نے ٹاول ڈال لینا ہے کچن ٹاول جو ہوتے ہیں وہ ڈال لینا ہے اور یا کوئی بھی سوتی کپڑا جو ہے وہ آپ ڈال لیں پھر آپ نے اس سارے دھنیے کو اور پدینے کو پھلا دینا ہے لیکن یاد رہے ہیں کہ دھنیے کے جو بڑے بڑے ڈنڈل ہوتی ہیں وہ پہلے آپ نے کاٹ لینے ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کے بہت بڑے ڈنڈل تھے وہ میں نے پہلے کاٹ لینے ہیں تو جتنے آپ کو نظر آرہے ہیں اتنے ڈنڈل آپ نے رہنے دینے ہیں اور اسی طرح سے پدینے کو بھی ڈنڈلوں سمیتی آپ نے دھوکارم اس طرح کپڑے پر ڈال دینے اور ساتھ ہی آپ نے مرچیں ڈال دینے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ نے اس طرح کپڑے پر ڈال دینی ہے اور ان کو پنکھے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنا ہے اور پھر خوش کرنے کے بعد آپ نے کپڑے کے ساتھ ہی ان کو ہلکا ہلکا ٹیپ کر لینا ہے تو میں یہاں پر پنکھے کے نیچے ان کو رکھتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پدینہ اور دھنیا جو ہے وہ سارا خوشک ہو گیا لیکن انفرچونیٹلی راست تائیسویں تھی تو مجھے میں رات بار جھاگتی رہی اور صبح جب میں نے اس کو پنکھے کے نیچے رکھا تو مجھے نیند آ گئی اور یہ زیادہ جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا آپ نے اتنا زیادہ ڈرائے نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے اور پھر آپ نے کپڑے کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا جو ہے وہ ٹیپ ٹیپ کر کے جو ہے وہ خوشک کر لینا ہے اور یہ بار بار آپ لوگوں کو اس لیے بتاؤں گی کہ آپ نے بہت زیادہ خوشک نہیں کرنا میرے سے میں چونکہ سو گئی تھی تو زیادہ خوشک ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں اب ہم نے دھنیا کو جو ہے وہ باریک باریک کاٹ لینا ہے اور اسی طرح ہم کاٹ کر ہنڈی میں یا اوملیٹ میں ڈالتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے کاٹ لینا ہے سارے دھنیا کو آپ نے کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں میں نے اس طرح کا ڈبا لینا ہے آپ نے اور یہ میں نے پہلے دھنیا جو آپ کو دکھایا تھا اس دن یہ پندرہ دن ہوئے تھے تو بالکل فریش دھنیا تھا لیکن اب دیکھیں اس کو پچیس سے تیس دن ہو گئے یعنی مہینہ ہونے کو ہے اور یہ اب خراب ہونا شروع ہو گیا اب ہم اسے نکال دیں گے اور نیا دھنیا جو ہے اس میں ڈال لیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پلاسٹک کا ایک ڈبا لینا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں کچن نیپکنز ملتے ہیں نا یہ ٹیشو پیپر اور یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اور بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں بلکل ڈبے کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک لیئر سی بنی ہوتی ہے دو بنے ہوتی ہیں اور پہلے تو آپ نے دونوں لے لینے ہیں اور ایک کو نیچے رکھنے ہیں اور ایک کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے سارا دھنیا اپنا ڈال دینا ہے اور دوسری جو پرت ہے وہ آپ نے دھنیا کے اوپر ڈال دینا ہے اور کور لگا کر آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تو انشاءاللہ پندرہ دن تو کہیں بھی آپ کا دھنیا جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اگر اور زیادہ اس کو مزید رکھنا چاہتے ہیں پندرہ دن اور تو پھر آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے اس ٹیشو پیپر کو چینج کر دینا ہے اور دوسرے یہ کہ آپ ڈھکن اتاریں اور ڈھکن کے اندر جو ہلکا ہلکا نمی ہوتی ہے اس کو بھی ٹیشو پیپر سے چوتھے پانچویں دن جو ہے وہ صاف کر دیا کریں تو پھر آپ کا جو ہے وہ مہینہ دھنیا جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ نے اس کو فریج میں رکھ لینا ہے اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس مرچے ہیں اور پودینہ ہے تو پودینے کو بھی ہم نے اسی طرح پودینے کے اب ہم نے پتے اتار لینے ہے سارے پودینے ایک گھٹھی تھا یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں سو گئی تھی تو زیادہ دیر کے لیے یہ خوشک ہو گیا اتنا خوشک نہیں آپ نے کرنا تو یہاں پر اس کے پتے اتار لیں گے اور دھنیے کہ پتوں سے میں ایک بہت زبردست ڈرنک جو ہے وہ آپ کو بنانا بتاؤں گی ابھی تو عید ہے عید کی ریسپیز آ رہی ہیں تو پھر میں سمر ریسپی میں آپ کو ایک بہت زبردست ڈرنک بتانا بنانا بتاؤں گی اس لیے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جنیک ویڈیوز جو ہے وہ آپ سے میس نہ ہو سکے اور جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کس کس کنٹری سے میری ویڈیو واش کر رہے ہیں لیکن انفارچنیٹی کچھ لوگ مجھے باہر کے ممالک سے جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ آپ نے کنٹری کا تو نام لکھتے ہیں لیکن ویڈیو کی بارے میں نہیں بتاتے کہ ویڈیو کیسی لگی تو پلیز پھر میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کے کمنٹ کو پک کروں لیکن ویڈیو کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوتا تو وہ پھر ان کا کمنٹ چاہے وہ پک نہیں کیا جاتا تو اس لیے دونوں باتوں کا جو ہے وہ آپ لوگ خیار رکھا کریں تو یہاں پر دیکھیں اب ہم نے پدینے کے پتے جو ہے وہ بھی الگ کر لیا یہ اور اس طرح میرچیں جو ہے ان کی ڈڈگیاں آپ نے اتار لینی ہے اور پھر آپ نے ایک ڈبا لینے اور اس میں اسی طرح سے آپ نے ٹیشو پیپر رکھنا ہے اور وہی دو پرتو رکھنی ہے اور اس کے اندر آپ نے پدینے کے پتے ڈال دینے اور اسی طرح سات سبز میرچیں ڈال دینی ہے اور ٹیشو پیپر کا جو پرت ہے وہ اوپر ڈال دینے ہے دھکنا بند کر دینے اور فریج میں رکھ دینے اور یہ بھی پندرہ سے بیس دن آپ کا نہیں خراب ہوگا اور مرچوں کو محفوظ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو گرائنڈر میں ڈالیں پیس لیں اور پھر جار میں ڈالیں تو یہ پھر مہینہ ہی خراب نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ان کو ہوگا صرف یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ان کے اندر نمک ڈال دینا ہے اور نمک ڈال کر آپ نے گرائنگ کر لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کی مرچیں جو ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں بہت یہ اتھینٹیک یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے پندرہ بیس دن کے لیے اپنی چیزیں جو ہیں وہ سیف کر سکتے ہیں آپ کا دھنیا بھی خراب نہیں ہوگا پدینہ بھی خراب نہیں ہوگا نہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ ہماری گھٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے دھنیا بھی خراب ہو جاتا ہے اور ہم پھر دوبارہ سے نیا جو ہے وہ لیتے ہیں آپ ایک دن دھنیا لیا کریں اور اس طرح سے محفوظ کر کے پندرہ دن استعمال کیا کریں اور پھر دوبارہ سے بنا لیا کریں تو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینز کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیار کیے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ